پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی شخص گناہ کر رہا اور لوگ اس گناہ کو روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں والد ہے اولاد کا گناہ روک سکتے ہیں گھر کا سربراہ ہے اپنے ماں تحتوں کا گناہ روک سکتے ہیں دوست ہیں وہ گناہ روک سکتے ہیں جو بھی شخص کسی گناہ کو دیکھے اور لوگ اسے گناہ کو روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں وَلَا يُغَيِّرُونَ لیکن پھر بھی نہیں روکتے إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُمْ بِأَعْقَابِمْ قَبْلَ عَيَّهُوتُ مرنے سے پہلے اللہ انہیں کسی مصیبت میں ضرور مبتلا فرمائے جہاں گناہ نہ کرنا ایمان کا فریضہ ہے جہاں گناہ نہ کرنا ایمان کا فریضہ ہے وہاں گناہ ہوتے دیکھنا اور اسے روکنے کی قدرت بھی رکھنا یہ بھی ایمان کا فریضہ ہے کہ اس گناہ کو روکا جائے جہاں ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے وہاں یہ بھی فریضہ ہے کہ اس کے ماتحتوں میں اور اس کی نظروں کے نیچے اور جہاں اسے اختیار ہے اور گناہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور اس کی بات مانی سنی جاتی ہے اس کا اتنی بات کی قدر اور اہمیت ہے کہ گناہ کہے روک جائے تو روک سکتا ہے لیکن اسے پرواہی نہیں ہے اور اسے پرواہی نہیں ہے تو یہ ایمان کے فریضے میں گتا ہی کر رہا کبیرہ گناہ ہے مرنے سے پہلے اس کی نحوصہ اس کی زندگی میں ضرور آئے گی عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے وضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی ڈھیر ساری نیکیاں کرتا ہے اور ایک آدمی فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے لیکن پہلے وہ شخص نوافل میں تو بہت آگے ہے لیکن اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور دوسرا شخص فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے لیکن تقوی کی زندگی ہے گناہ نہیں ہے اس کی زندگی میں فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہیں ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہیں عبداللہ فرما لگے جو شخص ڈھیر ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی بھی ہے تو یاد رکھو یہ ہر وقت خطرے میں ہے اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوگا ہے ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی نرازگی چھپی ہوئی ہے یہ زیادہ خطرے میں ہے تو ایمان کا فریضہ یہ بھی ہے کہ گناہ دیکھیں اور اختیار اور قدرت ہو اسے بھی روکنا چاہیے آج گناہ جو زندگی میں رچ بس گئے اور کتنے گناہ ہیں جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا اس میں اسی فریضے کی کتاہی کا بڑا دخل ہے کہ اب وہ گناہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں گھروں میں روک ٹوک ہی ختم ہو گئی جس سے اس گناہوں کا احساس بھی ختم ہو گیا اللہ خبال عزت ہم سبھی کو تقوی کے اس مبارک گھڑی میں تقوی کی دولت نصیف پروا く filی ہے خر ٹوک ٹوک ٹو ٹو